مجھے رانہ احسان افزل صاحب کوڈینیٹر ٹو پرائیم منسٹر ہیں جوئن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نئیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہے میں آپ دونوں کی شکر گزاروں پرگرام میں وقت دینے کے لیے رانوما صاحب ذرا آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں حکومت نے پی ٹی آئی کا مطالبہ ماننے سے پھر انکار کیا ہے رانوما اور کارکنان کے خلاف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے جو مسئلہ ایک ملاقات سے رانہ صاحب حل ہو سکتا ہے حکومت کیوں بڑھا رہی ہے ایسے بسم اللہ الرحمن الرین دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے سی او اس کو جو ہے آپ ایک طریقے سے یرغمال بناتے ہوئے آپ کہیں کہ ہماری یہ شرائط ہے کہ ہم ملاقات کرا دیں یا فلانہ کرا دیں آپ سب جانتے ہیں پورے تاجروں نے جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے احتجاج کا پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے وہ ہمیں ایسیو کے دوران نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس معاملے کے اندر شرطیں اپنی آگے رکھنا کہ ہمیں یہ کرا دیں یا وہ کرا دیں اور اگر مثال یہ شرطیں رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ بات کہنا کہ خان صاحب سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ احتجاج جاری رکھیں تو کیا پھر یہ احتجاج نہیں کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ صرف بہانے ان کا ایک اجندہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی ساتھ اکراتے ہیں آپ کے مطابق سبھی کچھ غیر مناسب کر رہے ہیں آپ بھی کچھ مناسب کر لیں سر اب جو آئینی ترمیم ہے پی ٹی آئی آئینی ترمیم پر اپنی تجاویز آپ یہ چاہتے تھے لیکن سر پی ٹی آئی کے بقول وہ اسی وقت ممکن ہے جب بانی سے مشاورت ہو اور یہ ملاقات سے ہی ہوگی جس کے لئے انہوں نے وزیر داخلہ کو باقاعدہ طور پر درخواست بھی دے دی ہے وزارت داخلہ کو لیکن اس کو وزارت داخلہ دیکھ لے گی اور ہم تو نہیں سمجھتے کہ ممکن ہے کہ وزارت داخلہ اجازت بھی دے دے میں اس کو رد نہیں کروں گا لیکن بات یہ کہ احتجاج کی کال دینا ہی ملک دشمنی کے برابر ہے انہوں نے پہلے بھی ملک جب چائنی صدر آ رہے تھے تب بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا تھا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لئے اور ابھی بھی یہ جو انہوں نے کال دی ہے یہ صرف ملک میں افرا تفریح چاہتے ہیں یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے کوئی بھی جو ہے محبے وطن اس وقت ملک کے اندر انتشار نہیں پھلائے گا جب آپ کے ملک کے اندر اتنے سینئر لیول کا ایک ایونٹ ہونے جا رہے اور مختلف ممالک کے سربراہان ہوں گے تو یہ کال دینا ہی ملک دشمنی کے برابر اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفادات کے لئے کوئی کام نہیں ہے یہ ساتھی موجود ہے نعیم صاحب ان سے جان لیتے ہیں نعیم صاحب آپ کو حکومت ہو اور اپوزیشن ہو تمام لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اویسلی یہ جو کانفرنس ہونے جا رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی یا کسی اور جماعت کی جو آپ کے مخالف ہو ان کی نہیں ہے یہ پاکستان کی کانفرنس ہے آپ کو تمام لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کچھ ایسی اطلاعات بھی ملی کہ آپ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ موخر کر دیا جائے ایسیو کے بعد دیکھا جائے اتجاج کو اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پندرہ تاریخ کی کال پہ ہی ڈٹا جائے کوئی فیصلہ ہو سکا ہے ابھی تک کسی کا مشورہ مان رہے ہیں سن رہے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ آپ نے کران ناغ موقع دیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک جا ہے وہ نواز شریف کا یا زرداری کا یا بلاول کا یا کسی ایک شخص کا نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کا ملک ہے اور اس ملک کے ساتھ کام محبت کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انہوں نے آئین کی بالدستی کانون کی بالدستی کے لیے کوئی ایک عمل کیا ہے تو پریکٹیکلی کام کیا ہے کیا انہوں نے آئین کو پامال نہیں کیا نوے دن کے اندر انہوں سن کیوں نہیں کر بعڑی بلکہ یہ تو لیٹر لکھ رہے ہیں نام بتایں سر نام بتائیں کس کو افر ہوئی ہے کس کو افر ہی ہے کس نے افر کی ہے سر نام بتائیں کل کل بھی یہی بات پروگرام میں ڈسکس ہو رہی تھی کل بھی میں نے آپ کی کے لوگوں سے جب سوال کیا Bun نے کہا کہ علم میں نہیں کے کس کو افر ہو رہی ہے کتنی افر ہو رہی ہیں لیکن ہو ضرور رہی ہے تو سر اگر کلیم کر رہے تو پھر نام لے کر بتائیں کس کو اٹھایا جا رہا ہے کس کو آفر کی جاری ہے کتنے پیسوں کے آفر کی جاری ہے کون کر رہا ہے شفقت آوان اس کو آفر ہوئی ہے پیسوں کی اس کے علاوہ جتنے ہمارے ایمنیز ہیں موسٹی کو آفر ہوئی ہے جی جی پوری لسٹ آپ کو شیئر کر دوں گا شفقت آوان کو کس نے کس نے آفر کی ہے کتنے پیسوں کے آفر کی ہے سر پہلے بھی نا آپ لوگ نعیم صاحب پہلے بھی آپ کے جو بانی چیئرمن ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنے جلسوں میں کرے ہو کر یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ بیس بیس کروڑوں پر لوگوں کو دیئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھے گا نہیں ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی لیکن آج تک وہ آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے سر کسی بھی لیول پر آپ لوگوں نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ کس نے کس طرح سے ان کو بیس کروڑوں پر دیئے گئے دوسری بات اب مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو بزارت داخلہ کو آپ لوگوں نے درخواست دی ہے اس کی کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے سر کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے نعیم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ تین تاریخ سے پابندی لگائی گی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملکاتوں کی اوپر کب ہونی ہے او ایسی کی کانفرنس چودوں کے بعد بفتان ہے تین سے لے کر چودوں تک کیا جوازیں ملکات نہ کروانے کیا جو واضح نظر آتا ہے ابھی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یہ بتا دیجئے ہیں خان صاحب کے اوپر سکتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بکلاہ ان کی فیملی ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس کروائی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تسلی کے لیے کون کی تسلی کے لیے ایکسیس دی جائے اور اگر ان کے ساتھ ایکسیس نہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں مسلم امہ کے لیڈر سابق وزیراعظم یہ مجھے موقع دیں محرانہ صاحب کی بات بھی شامل کر لوں سر مجھے موقع دیں محرانہ صاحب کی بات بھی شامل کر لوں رانہ احسان صاحب مجھے یہ بتائیے سر پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل کی دعوی کی جا رہے ہیں کہ ان کے جو ایمین ایز ہیں ان کو بیس سے پچاس کروڑوں پہ تک کی آفرز کی جا رہی ہیں ریسپونڈ کریں گے اس پر دیکھیں میں دو تین چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک تو پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے پیٹرل بم کا استعمال کیا ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ کیا ابھی یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ ایسی او کی سمٹ کو جو ہے یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے اور میں بڑا کلیر بتا دوں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے کال دی ہے پندرہ اکتوبر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے اور بالکل کریک ڈاؤن ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف جب وہ اس طرح کے موقعوں پہ کال دیں گے جس کی سنسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے خدا نا خاستہ اس وقت ملک کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی دھماکہ ہو جائے کوئی کچھ ہو جائے تو ہمیں اس چیز کو پری ایم کرنا ہے ہمیں روکنا ہے ہمیں تماشا نہیں بنانا ہے اس ملک کا تو بل بل کریک ڈاؤن ہوگا اگر یہ کال کے کال اگر انہوں نے دی ہے اتجاج کی تو وہ اتجاج ہم نہیں ہونے دیں یہ نہ کریں وہ بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنتے رہے ہیں آپ ان کی بات سنیں جب میں آپ کی طرف آنگی تو آپ اپنی بات مکمل کیجئے آپ اس پر بھی کیجئے گا میں نے سوال مجھے اوور لیپ نہ کریں سر پلیز جی جی میں میں جب آپ کی طرف آنگی آپ سوال مجھے فرمائیے رانے صاحب یہ فرمائیے نہیں سر چھوڑ دیں چھوڑ دیں رانے صاحب آپ مجھے فرمائیں سر آپ کی قیادت ایمکو ایم سے ملاقات ہوئی آپ کی قیادت کی انہوں نے آپ سے کچھ مطالبات بھی رکھے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ خبر پختون خواہ کا نام تبدیل ہونے جا رہا ہے عمل ولی خان صاحب نے تو خوش قبری بھی سنا دی کے پی کے لوگوں کو اور اس پر تمام جماعتیں متفق بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سے جب میری بات ہوئی ہے کل تو وہ تو تردید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا نہیں خیال کہ نام چینج کرنے پہ کوئی کنسینسز ہو گیا میری نالج میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے جہاں تک ایم کی بات ہے تو انہوں نے لوکل باڈیز کے حوالے سے جو اس کی کنٹینیوٹی ہے اس کو ایک آئینی جو ہے معاملہ بنانے کا کہا ہے اور یہ ہمارا منفیسٹو بھی تھا تو ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بالکل اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑیں اور ہماری بھی کوشش ہوگی یہ ایسی او گزر جائے کہ اس معاملے کو ہم اٹھائیں اور وہاں بھی ہمیں ہمارا کنسینسز ہے تو آئینی ترمیم پہ تو اب ساروں نے اپنی جو پروپوزل ہیں وہ آگے لے کے آئیں اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلد اس کی اوپر کنسینسز ہو جائے گا اور ہم سب لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے ان ترامیم کو اس ایمنی میں پیش کریں بلکل ٹھیک رانے صاحب مجھے یہ پیٹرول کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ غالباً دس روپے کے قریب حکومت اضافہ کرنے جا رہی ہے پیٹرولیم لیوی بڑھانی کے خبریں آ رہی ہیں پھر جو ڈیلرز ہیں اسوسییشن ہیں ان کی یہ بھی منافع کے حوالے سے اسے بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے حکومت ایسا کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے پی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ابھی تو لیوی پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ لیوی بڑھانا ہے ایسا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا دوسرا یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھیں گی یا کم ہوں گی تو وہ انٹرنیشنل قیمتوں کی اوپر اور ایکشینج ریٹ کے مطابق ہوں گی تو حکومت تو کوئی ابھی اس وقت ایڈیشنل لیوی جو ہے لگا کے پرائیسز بڑھانے نہیں جا رہی نعیم صاحب ذریعہ فرما دیجئے گا سر کہ کل بھی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ آپ کی کمیٹی کے اندر کچھ غالباً تلخ کلامی بھی ہوئی ہے کچھ رہنماؤں کے درمیان اور یہ بھی اطلاعات ملی کہ اگر یہ آپ کرتے ہیں پندرہ تاریخ کو اگر آپ لوگ آتے ہیں احتجاج پر تو وزیرعالہ خبر پختون کا اس میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کی تزدیق یا تردید کر دیجئے گا دیکھیں جو علی امین کی بات ہے میرے تک بیسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اتجاج ہو اور وہ آئے نہیں یا وہ وہاں پہنچے نہیں جب بھی کال دی گئی آپ نے دیکھا آکستان جانی ہو اور ہو یا چار تاریخ ہو تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے لیڈ کیا یہ آپ کی نالج میں نہیں ہے لیکن یہ آپ کی نالج میں ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب اجلاس انہوں نے بلایا اور پھر وہ خود اجلاس سے غائب ہو گئے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی شرکت نہیں کی جس کی وجہ سے پھر کل جو اجلاس آپ لوگوں کا ہونا تھا وہ ہو نہیں پایا نہیں ہمارا اجلاس ہوئے کور کومیٹی کا میں اس میں شامل تھا اور جہاں تک بات ہے گوھر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم اسمبلی کے اندر ڈرافٹ وغیرہ ہے یا باقی چیزیں جہاں میں ادھر مصروف ہوں تو سلمان اکرم راجہ ہوں یا بریسٹر گوھر ہوں یا شبلی فراز ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو یا کوئی اور دیگر تو وہ ایک کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہوگا تو وہ میٹنگ کنڈک کر لے گا کیونکہ سب کی رائد ہے وہ باقی دو گیاں تک بھی پہنچ جائے تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں تک بات ہے کہ اٹھ بم اور یہ پٹرول ڈالنے کے لیے گاڑیوں کے اندر تو ہے نہیں اور پٹرول بم بنانے کے ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں دیکھیں ہم آئے چارڈ کو کون سے پٹرول بم ہمارے پاس میرے اوپر انہوں نے پورا ایک مصطفیٰ کلیشی بنا دیا مقدمے کے اندر اور ہر جگہ مجھے ڈال دیا مجھے کہیں ادھر بھی پہنچ جا دیا چھبیس نمبر چونگی کیوں پر علاقے میں ادھر گئی نہیں تو اس طرح کے مقدمات بنانا اور یہ احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ او ایسی کانفرنس یہاں پر ہو رہی سر اگر ایک لفظ میں آپ جواب دے سکیں پاکستان کا تشخص یا عمران خان وہاں پر کونسی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پر لوگوں کی اوپر سر ایسیو یا عمران خان نعیم صاحب ایک لفظ میں اگر جواب دے سکیں پاکستان کا تشخص یا عمران خان دیکھیں عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی خاطر لڈریس لی ایک لفظ میں جواب دے سر اور جو موقف ہے خان کا وہ پاکستان ہے تو جو خان کا موقف ہے وہ ہی ہمارا موقف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں بچا سکتا ہے یہ ساری کوشش پاکستان کیلئے کی جاری ہے ہندوستان کیلئے نہیں کی جاری جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت بہت شکریہ آپ کا نئی مہدر پنجوتا صاحب آپ ساتھ موجود تھے ایرانہ صاحب آپ ساتھ موجود تھے آپ دونوں مہمانوں کے شکر گزاریں ایک چھوٹے سا بریک لیجیے ناجویں بریک کے بعد واپس آتے ہیں